دوستو آج کا واقعہ آپ کے دل کچھ ہونے والا ہے یہ واقعہ نہ صرف آپ کو پسند آئے گا بلکہ آپ اسے اپنے دوستوں کو شیئر کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک روحانی استاد گزرے ہیں اور ان کی کتاب مصنوی مولانا روم جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی تھی اتنی زیادہ پسند کی گئی کہ آج تقریباً ہر بڑی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے آج کا واقعہ مولانا رومی کی کتاب مصنوی مولانا روم سے ہی لیا گیا ہے تو آئیے واقعہ سنتے ہیں پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا وہ بادشاہ محض دنیا دار بادشاہ نہ تھا بلکہ دیندار بھی تھا ایک دن وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا وہ شکار کرتے کرتے پہاڑوں اور جنگلوں میں گیا گھومتے گھومتے وہ شکاری بادشاہ اچانک عشق کے جال کا شکار ہو گیا اس نے راستے میں ایک لونڈی دیکھی اور بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی اس کی جان کا پرندہ جب پنجرے میں تڑپا تو اس نے مال دیا اور لونڈی کو خرید لیا بادشاہ اس لونڈی کو اپنے محل میں لے آیا مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لونڈی بادشاہ کے پاس آتے ہی بیمار ہو گئی بادشاہ نے دائیں بائیں سے طبیبوں کو جمع کیا طبیبوں سے کہا ہم دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے میری جان کی جان وہ لونڈی ہے میں دکھی اور زخمی ہوں میرا علاج وہ لونڈی ہے جو میری جان یعنی میری لونڈی کا علاج کرے گا اس کو میں اپنے خزانے سے نواز ہوں گا سب نے کہا ہم جان لڑا دیں گے مل کر اس کا علاج کریں گے ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے وہ طبیب یہ کہنا بھول گئے کہ اگر خدا نے چاہا تو ہم اس کا علاج کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے وہ سب تکبر میں آ گئے تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر واضح کر دی وہ سب طبیب اس لونڈی کا علاج کرنے میں نہ کام رہے مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی وہ لونڈی جیسے جیسے بیماری سے سوف کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی بادشاہ ویسے ویسے خون کے آنسو روتا رہتا تھا جب موت آتی ہے طبیب بے وکوف ہو جاتا ہے دوا اپنا فائدہ پونچانے میں گمرا ہو جاتی ہے سب دوائیں الٹا کام کر رہی تھی بادام روگن سے خوشکی بڑھ رہی تھی لیمو پانی سے جگر کی بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جب کسی بھی دوا نے کام نہ کیا تو طبیبوں کی عزت ختم ہو گئی جب طبیبوں کی بیبسی دیکھی تو بادشاہ نے حقیقی بادشاہ کی طرف روح کیا سجدے میں گر گیا رو رو کر دعا کی آنسووں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی اس نے دعا کی کہ اے پروردگار دنیا کی سلطنت تیری معمولی بکشش ہے میں کیا کہوں تو خود پوشیدہ بات جانتا ہے ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری مہربانی کے سامنے بیکار ہے ہم راستہ سے بھٹک گئے ہیں جب اس نے تہ دل سے فریاد کی تو خدا کی بکشش کا دریا جوش میں آ گیا روتے روتے بادشاہ کو نید آ گئی ایک بزرگ بادشاہ کے خواب میں آئے اور بولے اے بادشاہ تیری حاجتیں پوری ہوئیں اگر کل کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہے وہ ماہر طبیب ہے اس کو سچا جاننا اور پھر خدا کی قدرت دیکھنا اس خواب کے بعد بادشاہ جاگ اٹھا دن نکلا تو بادشاہ اس اجنبی طبیب کا انتظار کرنے لگا دور سے وہ ولی آتا ہوا دکھائی دیا بادشاہ خود اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا اگرچہ وہ بادشاہ تھا مگر مہمان کے سامنے مکمل فقیر بن گیا مہمان کے ہاتھ اور پہشانی چمنا شروع کی راستے کا حال احوال پوچھنا شروع کیا بیمار اور مرز کا حال سنایا اس کے بعد اس کو بیمار کے سامنے بٹھایا طبیب نے مریض کا چہرہ دیکھا نبز دیکھی علامتیں اور اسباب بھی سنیں مرز کا راز طبیب پر کھل گیا مگر وہ خاموش رہا اور بادشاہ کو وہ راز نہ بتایا پھر اس نے کہا طبیب اس لیے علاج نہیں کر پائے کہ وہ اندرونی حال سے لاعلم تھے وہ سمجھ گیا کہ مریضہ کو جگر کی کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ وہ دل کی بیمار ہے بدن ٹھیک ہے مگر وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہے دل کی بیماری سے عاشقی ظاہر ہوتی ہے دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے عاشق کی بیماری بیماریوں سے جدا ہے طبیب جب اس بات سے باخبر ہو گیا تو بولا کہ بادشاہ سلامت میں کنیز سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے کچھ باتیں پوچھوں بادشاہ نے سب کو ہٹا دیا اور خود بھی باہر چلا گیا طبیب نے کنیز کی نبز پر ہاتھ رکھا اور آہستگی اور نرمی سے پوچھا تیرا تعلق کس شہر سے ہے کیونکہ ہر شہر والے کا علاج الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے جب کسی کے پیر میں کانٹا چپتا ہے تو وہ اپنا پیر ران پر رکھ لیتا ہے کانٹے کا سیرہ سوئی کی نوک سے تلاش کرتا ہے اور اگر نہیں ملتا تو لب سے تر کرتا ہے پیر کا کانٹا تلاش کرنا جب اس قدر دشوار ہے تو دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا وہ کانٹا نکالنے والا طبیب استاد تھا جا بجا ہاتھ مارتا اور آزماتا رہا لونڈی سے بچوں کی طرح گزشتہ حالات کے بارے میں پوچھتا رہا وہ طبیب سے کھل کر اپنے راز کہتی رہی مقام مالکوں اور بستی والوں کے بارے میں سب بتایا طبیب اس کی کہانی پر کان لگائے رہا اور نبز کی حرکات پر پوری طرح متوجہ رہا تاکہ یہ جان لے کہ کس نام پر اس کی نبز پھڑکتی ہے دنیا میں اس کا جانی محبوب وہی ہوگا کنیز نے جب بتاتے بتاتے سمرکند کے سنار کے بارے میں بتایا جس نے چھے ماہوں سے رکھ کر آگے بیچ دیا تھا تو کنیز کی نبز پھڑکی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بینے لگے اس کا چہرہ زرد ہو گیا جو سنار سے جدائی کا نتیجہ تھا طبیب نے بیمار سے یہ راز پا لیا تب اس راستباز حکیم نے لونڈی سے کہا کہ تُو تکلیف سے نجات پا گئی تیری مراد بہت جلد پوری ہو جائے گی مگر اپنا راز کسی کو نہ بتانا حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی نہ بتانا راز جان لینے کے بعد وہ مہربان حکیم اٹھا بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو تھوڑا سا راز سے آگاہ کیا بادشاہ نے پوچھا ایسی صورت میں کیا کیا جائے اس نے کہا سنار کو دولت کا لالچ دے کر یہاں بلا تاکہ تیری محبوبہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے وہ سنار چاندی اور سونا دیکھے گا تو گھر بار سے جدہ ہو جائے گا سونا اکل کو دیوانہ بنا دیتا ہے خصوصا مفلس کو خوب زلیل کرتا ہے بادشاہ نے دو قاسد سمرکند بھیج کر موسیقا 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 موسیقا